خلاف جامن تو ویسے بھی میرے فیوریٹ ہے تو یہاں پہ یہ میں نے ایک پیس اپنے لیے رکھا ہے اور ایک پیس رکھا ہے اس چھوٹی کے لیے سونیا لو جی چلی گئی آ رہی تھی پیس ویسے میرے پاس آؤ بڑے شوک سے جو ہے نا تیٹس مٹھائی کھاتی ہیں آؤ ادھر یہ لو سونیا سونی یہ دیکھو کھالو یہ دیکھیں جی کیسے مزے سے کھا رہی ہے اچھا لائٹ جو ہے نا بھی صبح صبح بند ہو گئی ہے آٹھ ساڑھے آٹھ کا ٹائم تھا اس ٹائم پہ بند ہوئی ہے تو ابھی پتہ نہیں کب تک آتی ہے پہلے بھی ایک دن جو ہے نا ایسے صبح کے ٹائم پہ بند ہوئی اور پھر آئیے جا کے شام میں اب اس کو پتہ چل گئی یہ تو بڑے مزے کی چیز ہے کھانے کی اب اوپر آ رہی ادھر آؤ ادھر آؤ سائٹ پر اس سائٹ پہ آؤ نا جو ہے کھڑے ہو ہو کہ تمہیں کھلانا پڑ رہے ہیں تو بلو کو جو ہے نا وہ رات کو کھلائی تھی تو ابھی جو ہے بلو پیچھے نا کھڑکی کے اندر سویا وہ بڑے مزے سے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ادھر سونیا جو ہے نا وہ مٹھائی کے مزے لے رہی ہے ہے نا مٹھائی کے مزے لے رہی ہو اب یہ پتہ اس میں سے آدھی میں اس کو کھلا دوں گی اور جو تھوڑی سی ہے نا پھر بلو کے لیے رکھ لوں گی کیونکہ زیادہ بھی کیٹس کو اگر مٹھائی کھلا دو تو اس سے نا ان کا پھر پیٹ خراب ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو بس یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا سے ان کو چکھانا ہوتا ہے اور ان کو بھی بڑا مزہ آتا ہے پھر ایسے کھا کے گلو اور کھا لو ہی 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 میری انگلی نا چبھا لینا اسی لئے میں نا ادھر ڈرائنگ روم میں بیٹھی بھی ہوں ادھر تھوڑا کھڑکی کے اندر سے روشنی آتی رہتی ہے پھر نا ان کو کھانا دیا تھا ہوم میڈ پوڈ تو سونیا نے تو نہیں کھایا اور بلو نے جو پڑا ہوا تھا کھانا وہ کھا لیا تب ہی اب وہ مزے سے کھانا کھا کے تو سویا ہوا ہے پیچھے جا کے اور یہ جو ہے نا اس کو پھر میں نے تھوڑا سا دودھ پلایا تھا رات میں اس نے پورا دودھ نہیں پیا تھا تھوڑا سا چھوڑ دیا تو وہی جو دودھ بچا ہوا تھا پھر میں نے ابھی اس کو فریج میں سے نکال کے وہ دیا ہے وہ اس نے پی لیا ہے اسی لئے اب میں اس کو مزید کھانا نہیں دے رہی ہوں کئی ایسا نہ ہوں پھر یہ وومٹ کرتے کیونکہ اس کا بہت ہی ہلکا مید ہے ہے نا سونیا تھوڑا سا اوور ہو کے کھا لیتی ہے تو جو ہے نا اس کو الٹی آ جاتی ہے اسی لئے بس اس کو نا تھوڑا تھوڑا وقفے وقفے سے زیادہ ٹائم کھلا دیتی ہوں مگر کھلا تھی تھوڑا تھوڑا سا یہ لو چلو بس ٹھیک اب جاؤ چھوٹی کرو یہ دیکھیں جی بللو یہاں کھڑکی میں بیٹھا ہوئے بللو یہ دیکھو اوئی یہ لو کھالو تمہاری فیوریٹ چیز ہے کھالو کھالو سونیا نے تو کھالی ہے تم پیچھے رہ جاتے ہو وہ کپوٹر اوپر اچھل رہے ہیں تو ان کو بار بڑ دیکھیں جا رہے ہیں اوہو ادھر ہی گرا دو چاہی سے کھاؤ یہ لوڑ تھوڑی سی رہا کی پورا اس کا شیرہ بھی چھاٹ رہا ہے بللو مزے کر لی ہے بللو نے مزے سے بیٹھا ہوا تھا کپوٹروں نے جگہا دیا اس کو چلو بس اب زیادہ بھی میٹھا نہیں چھاٹنا سو جاؤ جاؤ انجوائے کرو نین دے اپنی نین کو انجوائے کرو کپوٹروں کو دیکھتے کہ ان کو انجوائے کر رہے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے مٹر کے چھلکے کے ساتھ نا سونیا بڑے مزے سے کھیل رہی ہے یہ لو پکڑو ایسے کوئی بھی چیز آ جاتی ہے نا گھر میں اس کے ساتھ یہ کھیلتے رہتے ہیں الگ سے کھلونوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی بللو اور اچھی بات ہے یہ ان کو اسمیل کرتے نا تو اس سے پھر ان کا حازمہ بھی اچھا ہو جاتا ہے ہاں جی کھیلو نا پہلے تو چھپا ہوا تھا فریج کے پیچھے پکڑو پکڑو چھپا ہوا اس کو ایسے ایسے یوں یوں کرو نا تو پھر کھیلتا ہے یلو پکڑا ہے یلو تم بھی آگئی ہو اپنے والے سے کھیلو نا دونوں کو الگ الگ چھلکے دیئے مگر نہیں جی ایک کے ساتھ ہی کھیلنا ہے جس سے ایک کھیل رہا ہے دوسرے نے بھی اس کے ساتھ کھیلنا ہے بللو ابھی اس کی آنکھ میں لگنا تھا گندے بچے لگا ہوئے اس کو مارنے میں ہاتھ میں پکڑ ہوں تو کھیل رہا ہے اس سے نیچے فرش پہ رکھ دو تو کھیلتا ہی نہیں ہے ان کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے خود سے ان کو پلے کرواؤ پھر یہ کھیلتے ہیں ہاں پکڑو کتے کیوٹ لگ رہی ہو نا سونیا تم کتنی کیوٹ لگ رہی ہو وائٹ کلر کی ہو اور اوپر سے گرین گرین اس کے ساتھ کھیل رہی ہو چھلکے کے ساتھ لو نیچے گرا دیا پکڑو اٹھاؤ نا خود سے موں میں اٹھا کے میرے پاس لے کے آو یلو یلو کیچ کرو پکڑو نا وہ ایک ادھر بھی پڑا ہوئے سونیا کھیل رہے ہیں یہ بلو کو تو نیندیں آئیں جا رہی ہیں یہ دیکھو جی ادھر آگئے یہ ادھر آگئے سون جی میرے پیروں میں آکے کھیل رہے ہیں لو جی گھائی بھی ہو گئی ہے یہ تو کیمرے میں ہی نہیں آتی بلو تم بھی کھیلو نا تمہاری سوستی نے ختم ہو رہی ہے ابھی جب میں بنانے لگی ہوں اپنی کیٹس کے لیے انڈے والی کھیر اس کو آپ ایگ فوڈ بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ پانچ منٹ میں ہی جو ہے یہ کیٹس کے لیے تیار ہو جائے گا تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے لیا ہے آدھا کب دودھ لیا ہے اور ایک جو ہے وہ انڈا لیا ہے ابھی اس کو پکانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے دودھ ڈال لوں گی میں یہ دودھ والا ہی جو برتن ہے وہ ہی تھا اسی کو میں نے خالی کر کے اس میں دودھ ڈال لیا ہے اور ساتھ میں اس میں انڈا جو ہے وہ بھی ڈال کے پہلے ایک ساتھ ہی پھینٹ لیں گے ابھی اس کو چولے کے اوپر نہیں رکھنا پہلے اچھی طرح سے اس میں انڈا جو ہے اس کو مکس کریں گے تو کافی سارے لوگوں کو شاید یاد آ رہا ہو سردیوں میں زیادہ تر لوگ اس طرح سے دودھ کے اندر انڈا ڈال کے جو کھاتے ہیں انسان تو وہی والی ریسپی ہے مگر کیٹس کے لیے اس میں کیا فرق ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ نے چینی نہیں ڈالنی ہے نا کیٹس جو ہیں ان کو شوگر زیادہ نہیں دینی چاہیے تو اس لیے یہ بلکل بغیر چینی کی ہوگا اس میں میں نے کوئی بھی چینی جو ہے وہ مکس نہیں کی ہے بس انڈا پھینٹ دیا ہے دودھ کے اندر اور اب اس کو میں نے فلیم کے اوپر رکھ دی ہے آہستہ آہستہ سے یہ پکتا رہے گا اور اس کے اندر آپ نے جو فلیم ہے نا اس کو بہت زیادہ ہائی بلکل نہیں رکھنا ورنہ جو برتن ہے وہ جلنا سٹارٹ ہو جائے گا اور جو انڈا ہے وہ برتن کے نیچے بلکل چپک جائے گا تو اس کے اندر آپ نے چمت جو ہے وہ مسلسل ہلاتے رہنا ہے تھوڑی تھوڑی سی دیر کے بعد تاکہ انڈا جو ہے وہ نیچے چپکے نہ اور جلے نہ اور فلیم کو آپ نے آہستہ آہستہ مزید اور زیادہ لو کر دینا ہے اب یہاں پر اس ٹائم پہ میں نے فلیم جو ہے وہ اور بھی زیادہ لو کر دیا ہے تاکہ جو انڈا ہے نا وہ نیچے ہلکا ہلکا چپک رہا تھا تو اس وجہ سے پھر میں نے اور زیادہ فلیم کو لو کر دیا ہے تو یہ مشکل سے مجھے پانچ منٹ لگیں اس کو اور یہ آسانی سے جلدی سے تیار ہو گیا یہ کھانا ان کا مجھے یہ ہوم میٹ فود بنانے کا آئیڈیا اس ٹائم پہ آیا کہ ایک دن نا امی نے بھائی کو انڈے والا دودھ بنا کر دیا تھا تو وہ ہم لوگ بہت شوق سے پیتے ہیں نا انڈے والا دودھ سردیوں کے اندر ہم لوگ زیادہ تر نا اکثر پی لیتے ہیں تو اس وقت نا میری دونوں جو کیٹس ہیں وہ بھی بھائی کے پاس آگئیں تو اس نے ایسی اچانک سے نا اس نے کہا چلو ایک ایک چمچ میں ڈال کے دیکھتا ہوں کہ یہ کھاتی ہیں کہ نہیں کھاتی تو میری دونوں کیٹس ماشاءاللہ بہت شوق سے کھا رہی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ چلے میں اپنے جو یوٹیوب کے سبسکرائبرز ہیں ان کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کروں تاکہ آپ لوگ جن کی کیٹس انڈا بہت شوق سے کھاتی ہیں تو ان کے لیے تو یہ بہت ہی زبردست ایک ہوم میٹ فود بن جائے گا اور بہت ہی جلدی تیار ہو جاتا ہے اور نہ اس کے اندر زیادہ ایکسپینسز ہوتے ہیں اور گھر میں ہر ٹائم پہ دودھ اور انڈا موجود ہوتا ہے آپ جب بھی آپ کو ضرورت پڑے اپنی کیٹس کو کھانا دینے کی تو آپ یہ بنا کے ان کو فٹا فٹ کھلا سکتے ہیں اور اس کے اندر کیٹس کو زیادہ گرمی بھی نہیں ہوگی کیونکہ اس میں دودھ بھی مکس ہوگا اور ساتھ میں انڈا ہوگا تو یہ آپ اگر ایک ٹائم بنائیں گے تو اس سے آپ کی کیٹ کا تقریباً ایک دن تو آرام سے گزر جائے گا لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ایک ہی جو ہوم میٹ فوڈ ہے وہ بار بار کیٹ کو نہ دیں جیسے اب میں نے یہ بنا رہی ہوں ہوم میٹ فوڈ تو یہ میں اپنی کیٹس کو دن میں ایک دفعہ دے دوں گی پھر فریج میں رکھ سکتے ہیں آپ اس کو ایک دو دن تک اگر یہ فریج میں بھی پڑا رہے گا کھانا ان کا تو یہ خراب بلکل نہیں ہوگا تو آپ دو تین دن تک ان کو ایسے تھوڑا تھوڑا سا جیسے کر کے تو دے سکتے ہیں یہاں پر اب یہ بالکل فائنل یہ تیار ہو چکا ہے جو لوگ فرس ٹائم اپنی کیٹس کو یہ فوڈ ٹرائے کروائیں تو وہ کیٹس کے جو برطن ہوتے ہیں اس کے اندر مت پکائیے گا آپ لوگ تو اپنے جو گھر کے پکانے والے برطن ہیں اسی میں پکا کے تو اپنی کیٹس کو ایک ایک چمچ دے کے ٹرائے کروالی جیے گا تو اگر آپ کی کیٹس شوق سے کھا لے گی تو بہت اچھی بات ہے اگر وہ نہ کھائے تو وہ باقی کا جو دودھ اور انڈہ ہے اس کے اندر چینی ڈال کے تو خود سے بھی کھا سکتے ہیں تو یہاں پر میری جو کیٹس ہیں بلو تھوڑا کم انڈہ شوق سے کھاتا ہے یہ جو ہے نا زردی جوتی انڈے کی وہ بہت شوق سے کھاتا ہے لیکن جو سونیا ہے نا وہ زردی سفیدی پورا انڈہ جیسا بھی اس کو انڈہ دے دو وہ بہت ہی زیادہ شوق سے کھاتی ہے یہاں تک کہ ہم اپنے لیے جو وہ ٹکی والا مرچی نمک مرچ ڈال کے جو انڈہ پکاتے ہیں نا تو وہ بھی اگر ہم تھوڑا تھوڑا سا سونیا کو دیتے ہیں تو یہ کھا لیتی ہے لیکن وہ ہم اس کو اس لیے نہیں دیتے کیونکہ اس میں مرچی ڈلی بھی ہوتی ہے اور اس سے نا ان کے بال جو ہیں وہ گرنا سٹارٹ ہو جاتے بال خراب ہو جاتے اس وجہ سے پھر ان کو جب بھی مجھے انڈہ کھلانا ہوتا ہے تو میں ان کے لیے سپیشل یا تو کبھی انڈہ بوائل کر دے دیتی ہوں یا پھر کبھی جیسے زردی والا ہم انڈہ بناتے ہیں نا ہاف ہاف فرائی جس کو کہتے ہیں تو اس کے ساتھ جیسے بریڈ ہلکا ہلکا سا لگا کے تو اندر سے جو زردی ہے جس کے اندر بالکل بھی نمک مرچ نہیں ہوتا تو وہ میں اس کو دیتی ہوں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میری دونوں کیٹس ماشاءاللہ بہت شوق سے کھا رہی ہیں اور میں تو بلو کو دیکھ دیکھ کے ہلا حیران ہو رہی ہوں کہ یہ بھی ماشاءاللہ سے دودھ والا جو انڈہ ہے وہ بڑے مزے سے کھا رہا ہے ورنہ یہ نا دودھ پینے میں بھی بڑے نخریں کرتا ہے اور انڈہ جو ہے نا وہ بھی بڑے نخروں سے کھاتا ہے لیکن آج بڑے مزے مزے سے کھا رہا ہے یہ تو ابھی اصل میں میں نے ان کو صبح میں ویسے ہوم میرے فوڈ کھلا دیا تھا تو اب تقریباً گیارہ بجے کا ٹائم ہو رہا ہے تو ابھی پھر بلو جو ہے نا میرے پیچھے پیچھے پھر رہا تھا کہ مجھے جلدی سے کچھ کھانے کے لیے دے دو تو میں نے ابھی یہی بنایا تھا اور انڈے کی جو ہے نا اس میل کیٹس کو بہت جلدی آ جاتی ہے تو سونیا ابھی فوراں سے جو ہے نا کچھن میں آ گئی کہ اب یہاں پہ نا ہمیں کچھ کھانے کے لیے مل رہا ہے اور سونیا کی آپ لوگ سپیٹ چیک کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس نے پہلے ختم کر لینا ہے اور بلو جو ہے نا وہ پیچھے رہ گیا ہے کیونکہ سونیا جو ہے نا وہ انڈا دے کے اس طرح سے ٹوٹ پڑتی ہے جیسے پتہ نہیں اس کو میں نے نا کبھی انڈا کھلائے نہیں زندگی میں اور پہلی بار اس کو انڈا دے رہی ہوں ابھی جی ہم سب پوری فیملی جو ہے وہ باہر آ چکے ہوتل پہ ڈینر کرنے کے لیے تو آج کا جو ڈینر ہے وہ ابو اور بھائی کی طرف سے ہے اور کس خوشی میں ہے یہ ابو کا جو ہے ریٹائرمنٹ ہو گیا تو اس خوشی میں ڈینر باہر کر رہے ہیں آج ہم لوگ تو یہ جو ہے کافی زبردست ہوتل ہے یہاں پر ہم دو تین بار پہلے بھی آ چکے ہیں بچوں کا بھی پلے ایریا بہت اچھا یہاں پر بنا ہوئے اور یہاں کا جو کھانا ہے نا وہ کافی اچھا اور ہمیں بہت زیادہ پسند آیا اور بہت ہی مناسب قیمت میں یہاں کا کھانا ہوتا ہے آرڈر جو ہے وہ آ چکا ہے تو کھانے میں ہم نے منگوایا ہے یہ ترکش کباب منگوایا ہیں اور یہ چکن چیز پراتھا ہے یہ بھی بڑے مزیدار ہوتا ہے اور جب بھی ہم آتے ہیں نا اس ہوتل میں تو یہ جو چکن چیز پراتھا ہے یہ لازمی ہم نے کھانا ہوتا ہے بہت پسند ہے ہمیں اور جو یہ ہے نا پاستہ یہ آیا تھا تھوڑا سا دیر سے تو ہم نے وہ چیزیں کھانا سٹارٹ کر دی تو پاستہ جو ہے اس کی ویڈیو پھر میں اب بعد میں اپنوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور پاستہ بھی بہت ہی زبردست تھا لیکن ایک پرابلم یہاں پہ ہوئی تھی ہم نے ویجی ٹیبل پاستہ منگوایا اور ہمیں خود بھی آئیڈیا نہیں ہوا کہ اس میں ویجی ٹیبلز تو ہیں ہی نہیں اور ہم بڑے مزے سے کھا پی کے آگئے پھر بعد میں امی نے نوٹ کیا تو امی نے بتایا تو ہم لوگوں نے بھی سوچا کہ ہاں واقعی ایسے ہی تھا تو وہ ایکچلی دو آرڈر ایک ساتھ دو ٹیبلز کے تھے نا پاستہ کے تو شاید انہوں نے نا آگے پیچھے آرڈر کو کر دیا تو آئیس کریم جو ہے وہ ہم گھر پر ہی پارسل لے کے آگئے تھے کیونکہ وہاں پہ کھانے میں مسئلہ ہو رہا تھا تو اس لیے تو جب گھر پہ کوئی چیز کھاتے ہیں تو کیٹس جو ہیں وہ تو پیچھے بلکل نہیں رہتی وہ تو آ جاتی ہیں لازمی اور ان کو بھی دینا لازمی ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے بلو کو بھی تھوڑی سی دی ہے آئیس کریم اور سونیا کو بھی دی ہے تو دونوں نے بڑے مزے سے کھائی ہے ایکچلی میرا جو فلیور تھا نا وہ سٹوبری والا تھا اس میں تھوڑا تھوڑا سا کھٹاس ہوتی ہے لیکن پھر بھی بلو نے اور سونیا نے بڑے مزے سے کھائی پس تھوڑی تھوڑی سی کھلائی ان کو تاکہ پھر ان کو مسئلہ نہ ہو کھانسی وغیرہ یا پھر دبیت نہ ان کی خراب ہو جائے تو اوکے جی فرینڈز آج کا ویلوگ میں یہیں پہ انڈ کرتی ہوں یہ ہوپ آپنوں کو بہت اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اور جو لوگ چینل پر نیو آتے ہیں کارنی چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر کیا کریں ٹیک کیئر اللہ حافظ